پوٹینمنٹ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے زلہ گجرات کے پانچ مشہور بدماشوں کا ذکر کریں گے نمبر پانچ پر ہے فتوشہ اس کا تعلق زلہ گجرات کے گاؤں کلے والد سعیدہ سے تھا اس کے والد کو جب قتل گیا گیا تو تب اس کی دشمنی کا آغاز ہوا اس کے گروپ میں زلہ گجرات کے بڑے بڑے ناموں اور بدماش شامل تھے سن انیس سو چرانوے میں مخالفین نے فتوشہ کو قتل کر دیا تھا نمبر چار پر ہے منشاہ نور جمالیہ اس کا تعلق زلہ گجرات کے گاؤں نور جمال سے تھا اس نے اپنا پہلا قتل غیرت کے نام پر کیا تھا یہ شاکی گجر کا بہت قریبی دوست تھا اس کے نام کا ڈنکا پورے پنجاب میں بچتا تھا سن دو ہزار میں اس کو ایک پولیس مقابلے میں قتل کر دیا گیا تھا نمبر تین پر ہے شاکی گجر گندرہ اس کا تعلق زلہ گجرات کے گاؤں گندرہ سے تھا اس نے اپنا پہلا قتل تیرہ سال کی عمر میں اپنے ایک رشتہ دار پر ظلم ہونے کی وجہ سے کیا تھا اس قتل کے بعد یہ چہدری مشتاق احمد مکیانہ کے پاس چلا گیا چہدری مشتاق احمد مکیانہ کے ساتھ اس نے دس سال گزارے سن دو ہزار چار میں ایک رازی نامے میں اس کو مدینہ سجدہ میں قتل کر دیا گیا نمبر دو پر ہے مانا چنڈالیا اس کا تعلق زلہ گجرات کی گاؤں چنڈالا سے تھا اس نے اپنی برادری کی دشمنی اپنے سارلی تھی اس کی دشمنی میں بہت سے افراد قتل ہوئے چہدری زمان نے بہت سے پولیس مقابلے کیے اور ان کا قتل بھی ایک پولیس مقابلے میں ہی ہوا نمبر ایک پر ہے شکو چوکناوالیا اس کا تعلق زلہ گجرات کے گاؤں چوکناوالی سے تھا ان کی دشمنی کا آگاز اس وقت ہوا جب محالفین کی جانب سے ان کے والد کو قتل کر دیا گیا تھا ان کی دشمنی میں محالفین کے تقریب پندرہ کے قریب افراد قتل ہوئے تھے انیس سو چراسی میں اس کو اور اس کے بھائی کو محالفین نے قتل کر دیا تھا مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے شکریہ